اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب دوست ہر حریر سے ٹھک تھاک ہوں نینجی آج ہم آپ کو مکمل یاماہ فورسٹوک کی وائرنگ کے مکمل بارے میں مکمل انفرمیشن دیں گے پچھے دیکھنے یاما فورسٹوک ہم نے تیار کرنے کے لیے شروع کی ہوگا کام تو میں نے کہا چلو یار کافی سارے میرے سبسکرائبر جو ہے وہ یاما فورسٹوک کی وائرنگ کا پوچھتے رہتے ہیں تو وہ کچھ جو انفرمیشن ہم ہے وہ آپ کو ابھی دیں گا اس ویڈیو کے اندر جو وائرنگ کی مکمل ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کون سی وائر کان لگتی ہے اور کس وائر کا کیا کنیکشن ہے کس کا نہیں تو سب دوستو سے غزار شیئے کے ولید آٹر یوٹیو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آپ کے فائدے کے لیے یہ ویڈیو بناتا رہتا ہوں تو آپ کا بھی حق بند ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیا کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کافی زیارے بندے کہتے ہیں کہ ویڈیو آپ نہیں اپلوڈ کرتے ہیں ویڈیو میں کرتا رہتا ہوں آپ بیل کا نوٹیفکیشن جو گینٹی کا بٹن ہوتا ہے اس کو آپ پریس نہیں کرتے جس کی وجہ سے آپ کو میری ویڈیوز نہیں ملتی تو گینٹی والے بٹن کو پریس کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف آپ کو وائرنگ کے بارے میں ڈیٹیلز دیتے ہیں شروع کرتے ہیں یہ دیکھ لیں یہ یاماہا جنون اور فورس ٹوک کے وائرنگیں سیم ہوتی ہیں صرف اس کے اندر ایک لپی کا فرق ہوتا ہے جو کہ گریپ کی لپی ہوتی ہے اس کا اور ایک میٹر کی جو لپی ہوتی ہے میٹر کی کنیکٹر یہ والا میٹر کے اندر لگتا ہے اس کا صرف نیوٹل ہوتا ہے اس کی جو ہے نا وہ باقی اور بھی ہوتے ہیں ڈیپر وغیرہ یہ وہ سارا میٹر کے اندر جو لپی ہوتی ہے صرف اس ایک لپی کا فرق ہوتا ہے اور ایک لپی یہاں پہ ہوتی ہے سینٹر کے اندر جو فیول گیج چلاتی ہے صرف اس کے اندر دو وائر کا فرق ہوتا ہے باقی سیم جا ما فورس ٹوک جنون کی وائرنگ سیم ہوتی ہے سب سے پہلے آپ کو یہ میں ادھر آپ کو شارٹ بتاؤں گا باقی موٹ سائیکل کے اندر جب وائرنگ اس موٹ سائیکل کے اندر انسٹال ہمیں کریں گے تو اس وقت انشاءاللہ آپ کو مکمل انفرمیشن دیں گے ٹھیک ہے جی اب چلتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھ لیں یہ سوچ کی تار ہے سب سے پہلے سرکٹ ہوتا ہے سوچ کا جب تک سوچ آپ کا اگر آپ نے ڈریکٹ کرنا ہے کسی دوست کو کہ ڈریکٹ کرنے کا نہیں پتا تو میں وہ بھی بتا دیتا ہوں یہ تاریں آپ نے یہ دونوں تاریں آپ نے جوڑ دینی ہے تو یہ ڈریکٹ ہویا ہے موٹ سائیکل اس کا سوچ کا کنیکشن ہتم ہے سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھ لینے کہ وائر جو ہے وہ ریڈ کلر کی کہاں پہ ہے یہ بعض کاتھ جو سوچ ہم لگاتے ہیں اس کی جو ہے کنیکشن الٹ ہوتے ہیں اور موٹ سائیکل جو ہے سٹار نہیں ہوتا کرنٹ نہیں آگے سپلائی کرتا ہے سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں جو ریڈ والی تار ہے وہ ریڈ کے سامنے ہونے چاہیے یہ دیکھ لیں ہم نے جیسے اس کو ڈالیں گے کنیکٹر کے اندر تو یہ لگ جائے گی یہ دیکھ لیں لپی لگ چکی ہے اب یہ سوچ آن آف ہونا سٹارڈ ہو جائے گا اس کے بعد آ جاتے ہیں دوستو یہ یاما ٹو سٹو کی جو ویرنگ کرتے ہیں ان کو پتا ہوگا یہ یاما ٹو سٹو کو کام جانتے ہیں یہ ہیڈ لائٹ کی لپی ہے ہم نے اس کو سائیڈ پر رکھ دینے ہیں یہ گریپ کے اندر لگے گی یہ برون تار کا آپ نے بہت احتیاط سے چیک کرنا ہے یہ برون تار جو ہوتی ہے کلیجی کلر جس کو ہم بولتے ہیں یہ جانب بھی ہوگی اس کو آپ نے صحیح بریکی سے چیک کر لینا جو موٹ سائیکل سٹارڈ نہیں ہو رہا کرانٹ نہیں دے رہا یہ برون تار ہوتی ہے یہ کافی ساری ہیں جو ہے پیچھے والی بریک سوچ کی بھی یہ برون تار ہوتی ہے کیونکہ یہ مہن کرانٹ کی تار ہوتی ہے اور یہ بھی سوچ کے ساتھ بھی ایک برون تار ہوتی ہے یہ ہم نے جو اور آپ ڈالا ہے اس کو بلیک میں یہ برون تار ہے یہ بیٹری کے تار ہے اور جیسے سوچان ہوگا یہ برون تار کے اندر کرانٹ جائے گا اگر یہ آپ کی برون تار کئی سے بھی کوئی بھی تار فرض کریں میں آپ کو آسان سا بتا دیتا ہوں یہ شارہ انڈیکیٹر کا جو فلیشر ہے یہ فلیشر اس کی ایک برون تار ہے فرض کریں شارہ فلیشر شارٹ ہو چکا ہے انڈیکیٹر فلیشر جو ہے اگر شارٹ ہو جائے تو موٹ سائیکل سٹارڈ نہیں ہوگا کبھی بھی کیونکہ یہ سارا جوہ کرانٹ آپ نے اندر اب ضرور کر لے گا اس کے بعد ہم آتے ہیں یہ سی ڈی آئی یونٹ یہ دیکھ لیں یہ سب سے پہلے سی ڈی آئی یونٹ جینئین ہونی چاہیے اگر کرانٹ آپ کے موٹ سائیکل کا نہیں آرہا تو پہلے نمبر پہ سی ڈی آئی یونٹ کا آپ کے چیک کرنا ہے جینئین ہونی چاہیے اس کے بعد جوسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں ریکٹی فائر یہ بھی دیکھ لیں یہ اس کو سی ڈی والا ریکٹی فائر بھی لگ جاتا ہے اگر آپ لپیوں الٹی کرنی چاہیے تو کر سکتے ہیں ورنہ یہ جو کنیکٹر ہے لپی کا یہ آپ نے نکال کے سوری یہ آپ نے نکال کے اس کو الٹا کر کے سی ڈی کے اوپر لگا لینا ہے ٹھیک ہے جی سی ڈی کو یہ سیدھی لپی نہیں لگانی الٹی لگانی ہے میں آپ کو بتا جیتا ہوں یہ دیکھ لیں یہ سی ڈی کی الٹی کر دیں تو یہ اوکی ہو جائے گا اس کو اچھے سے بٹھا لیں ٹھیک ہے اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کے حساب سے جو سیونٹی کی لپی سامنے رکھ کے آپ نے اس کی لپییں چینج کر لینی ہے اندر سے لاکھ ہوتا ہے اس کا وہ تھوڑا مشکل ہے کام یہ اسان ہے ٹھیک ہے جی آپ ریکٹی فائر سیدھا ہی رہنے دیں اس کی لپی الٹی کر کے لگا دیں ٹھیک ہے جی یہ ایک چیز ہو گئی اوکی ٹھیک ہے جی یہ ریکٹی فائر ہے اگر یہ بھی ریکٹی فائر شارٹ ہو جائے گا اس کا اپنا یا یہ سیونٹی کا تب بھی یہ سٹارٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی اور کچھ موٹ سائیکل یہ ہم جنون کے جو ہے بیٹری کے اوپر سٹارٹ ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتے ہیں ان میں فارڈ ہوتا ہے ان کا جو سٹارٹر سمبلی ہے جس کو ہم کوائل گچھا بولتے ہیں وہ شارٹ ہو جائے ہیں باقی دوستو یہ جو بلیک کلر کی تار ہے یہ میں اب فرنٹ لائٹ سے شروع کر رہا ہوں جو ایڈ لائٹ کے اندر جائیں گی یہ دیکھ لیں فرض کریں آپ کے موٹ سائیکل کا ہرن اگر شارٹ ہے تو یہ بھی اس کے اندر بھی برون کلر کی تار ہے اگر یہ بھی ہرن بھی شارٹ آتا بھی بیٹری ساری موٹ سائیکل جو ابزرب کر جائے گا کھینچ لے گا اور یہ سٹارٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی کرنٹ بھی جب اب کک لگائیں گے سب سے پہلے برون کلر کی تار کے اندر کرنٹ آتا ہے یہ دیکھ لیں سی ڈی آئی کے اندر بھی برون کلر کی تار ہے اس نے کرنٹ دینا ہے اگر یہ کرنٹ اپنے اندر کھینچ لے گا تو یہ سٹارٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ دیکھ لیں یہ برون کلر کی تار ہے یہ تھوڑا اس کا کلر ڈیفرنٹ ہے یہ دیکھ لیں آپ اس کا تھوڑا سا کلر ڈیفرنٹ ہے یہ اشارے کی تار ہے ایک جو ہے گرین کلر کی اشارے کی تار ہے یہ دیکھ لیں یہ فرنٹ میں کوئی اتنی زیادہ تاریں نہیں ہیں یہ بھی ہیڈ لائٹ کی اور بیک لائٹ کی تار ہے اب آتے ہم بیک سائیڈ پہ سب سے امپورٹرٹ چیز یہ دیکھ لیں یہ سیڈی آئی کے اندر سے یہ ریٹ کلر کی وائر آ رہی ہے یہ پلسر کی کوائل کی تار ہے یہ پلسر کی ہے یہ اس کے اندر یہ تار ہے یہ سیڈی آئی کے اندر آ رہی ہے یہ بتانے کا یہ مقصد ہے اگر آپ کو کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تو یہاں سے کاٹ کے ڈریکٹر ادھر بھی لگا سکتے اس کے بعد آتے ہیں یہ ہے ریکٹی فائر کی کوئل گچھے کی تارے ہیں یہ اس کے اندر ارت ہے یہ لائٹ کی واپسی کی کوئل ہے اور یہ لائٹ کی ہے یہ کرنٹ کنٹرولر ریکٹی فائر کے اندر تار لگتی ہے وائٹ کلر کی باقی آپ جب آپ موٹ سائیکل کے اندر اس کو فٹنگ کریں گے تو آپ کو باقی انفرمیشن دیں گے یہ ریڈ کلر کی تار ہے یہ بیٹری کی ہے اور یہ تھوڑا سی پیلے کلر کی تار ہے یہ نوٹل کی ہے یہ بیٹری کی دونوں بیٹری کی تار ہے یہ نوٹل کی یہ ریئر بریک سوچ کی تار ہے یہ پلسر کی تار ہے یہ ہم نے اس کے اندر لپی دوسری لگائی ہے یہ کوئل گچھے کی تار ہے باقی یہ شاروں کی تار ہیں آپ موٹ سائیکل کے اندر جب فٹنگ کریں گے تو پھر آپ کو مکمل انفرمیشن دیں گے ہے جی دوستو آپ ہم ویرنگ جو ہے وہ اس کے اندر انسٹال کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی ہم نے یہ اچھے سے دیکھنا ہے یہ اس کو دبا کہ اچھے سے یہ یہ صحیح فٹ فکس ہونی چاہیے اور یہ دونی سائٹ پہ چکا لیں زنگ وغیرہ نہ لگا ہو کاملہ بلکل اوکے ہو ٹھیک ہے ہم یہ ارث اس کا لگائیں گے کوشش کریں کہ جینین ویرنگ کو ہی سیٹ کریں لوکل ویرنگ کا فائدہ نہیں ہوتا دوستو اگر کوئی بھی تار کی کسی نے لپی وغیرہ کاٹ دیا تو یہ لپی ضرور لگانی ہے کیونکہ اس لپی کے اوپر کاربن وغیرہ نہیں جمتا اور بعض کا جو عام تار ہم جوڑ لگاتے ہیں ٹیپ وغیرہ وہ اتر جاتی ہے شارٹ ہو جاتی ہے اور یہ ہوتی ہے کاپر کے اندر تانبا ہوتا ہے اس کو جانا تو دوستو دوسرے پارٹس کے اندر ہم آپ کو مکمل ویرنگ کے اکنیشن کر کے طریقے سمجھائیں گے ہر ایک اکتار کے بارے میں مکمل انفرمیشن دیں گے تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی اس وجہ سے دوسرا پارٹس بناوں گا تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل سبسکرائب کر دیں نیکس ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ اللہ حافظ